اپنے جنم دن سے ایک دن پہلے سامپ دورہ ڈسے جانے کا داستہ سناتے ہوئے سلمان خان نے کہا کہ انہیں سامپ نے ایک بار نہیں بلکہ تین بار کاٹا تھا اپنے جنم دن کے موقع پر سلمان نے پنویل اس دیت فارم ہاؤس کے باہر رویوار اور سوموار کی درمیانی رات میڈیا سے بات کرتے ہوئے گھٹنا کے بارے میں وستار سے بتایا انہوں نے کہا کہ ایک کمر میں سامپ گھز گیا تھا ایسے میں بچے ڈر گئے تو میں سامپ کو نکالنے کے لیے کمر میں چلا گیا تھا میں نے ایک لکڑی مانگی جو بہت چھوٹی تھی ایسے میں میں نے ایک بڑی لکڑی مانگی اور پھر میں نے بڑے پیار سے لکڑی کے سہارے سامپ کو اٹھایا اور باہر لے آیا لکڑی پر بڑے پیار سے لپٹا ہوا سامپ بعد میں دیرے دیرے میرے ہاتھ کے اور بڑھنے لگا ایسے میں میں نے ساپ کو بہار چھوڑ کر آنے کے لیے دوسرے ہاتھ میں لے لیا اور لکڑی کو چھوڑ دیا سلمان نے آگے کہا کہ وہاں اکھٹا لوگوں اور گاؤں والوں کو پتا تھا کہ یہ کنداری قسم کا ساپ ہیں مگر وہاں ہو رہے شور شرابے کی بیش ساپ نے مجھے ایک بار نہیں تین بار کٹا اس کے بعد ہم وہاں سے اسپتال چلے گئے جہاں پر مجھے انٹی وینم دیا گیا اب تک میں سبی پرکار کے انٹی وینم کریٹ وائپر کوبرا کا انجکشن لے چکا ہوں سلمان نے آگے بتایا کہ انہیں ساپ کاٹنے کی اس گھٹنا کے بعد 6 گھنٹے تک اسپتال میں رکھا گیا تھا جس کے بعد انہیں گھر آنے دیا گیا لیکنی ہے کہ ساپ کے ڈسے جانے کے بعد سلمان خان کننوی ممبئی کے کاموٹھے استطمہاتمہ گاندھی مشن اسپتال میں داخل کرائے گیا تھا سلمان نے کہا کہ اچھی بات یہ تھی کہ اسپتال سبی سویدھاؤں سے سجد تھا اس کے پاس ہر طرح کا انٹی وینم موجود تھا انہوں نے بتایا کہ ان کی مدد کرنے کے لئے ستانے پولس کمیشنر ویپن کمار اور ستانے ویدھائک سندیپ نائیک بھی وہاں پہنچے تھے سلمان نے ہستے بھی بتایا کہ ساپ کے کاٹے جانے کی گھٹنا کے وقت میری بہن کافی ڈری ہوئی تھی تب تک ساپ کے ساتھ میری دوستی ہو گئی تھی ایسے میں میں نے ساپ کے ساتھ سیلفی لی اور پھر اسے چھوڑ دیا ساپ کے کاٹنے کی گھٹنا کے بعد اپنے پتا سلیم خان سے ہوئی بات چیت کے بارے میں سلمان نے مزاقی انداز میں بتاتے ہوئے کہا پاپا نے پوچھا کیا ہوا کیا ساپ زندہ ہے تو میں نے کہا ٹائگر بھی زندہ ہے اور ساپ بھی زندہ ہے انہیں نے پوچھا ساپ کو مارا وارا تو نہیں نا تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے سا آپ کو مارا وارا تو نہیں بلکل پیار سے واپس چھوڑ دیا ہے دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں